تاجپورا میں بارشی پانی گھروں میں بھی داخل ہو گیا جبکہ سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئی مطالقہ حکام کے جانب سے نکاسی عیاب یقینی بنانے کے صرف دعوے ہی کیا جا رہے ہیں کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں نماندہ لاہورنگ ادنان عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ادنان بتائیے گا تاجپورا کی کیا صورتحال ہے بارش تو روک گئی لیکن جو نکاسی عیاب کا جو کام ہے وہ مکمل نہ ہو سکا ابھی بھی شہر کے مختلف علاقوں میں جو گلیاں اور جو علاقے ہیں وہ ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں جیسے سب سے زیادہ جو متاثر ہوا تھا علاقہ وہ تاجپورا کا سی بلاگ اور بی بلاگ کا علاقہ تھا جہاں پہ صبح سے جو بارش ہوئی تھی اس کے بعد یہاں پہ جو پانی ہے وہ لوگوں کے گھروں میں بھی داخل ہو چکا تھا جیسے کہ واسہ حکام اس کے علاوہ جو حکومتی مشینری ہے وہ صرف فوٹو سیکشن کے لیے لکشمی چونگتا کی محدود ہے لیکن کسی بھی حکومتی عددار نے اور کسی بھی حکومتی مشینری نے حکومتی جو انظامیاں تھے تاجپورا میں آنے کی زہمت نہیں کی تھی کیونکہ تاجپورا میں دو ساتھ قبل ہی اعلان کیا گیا تھا کہ یہاں پہ زیرزمین وارڈ ٹینک بنایا جائے گا اگر یہاں پہ وارڈ ٹینک بن جاتا تو آج یہ شاید نوبت نہ آتی میرا کیمرہ میں فرحان اگر آپ کو دکھائے تو یہ تاجپورا کا سی بلاگ ہے جہاں پہ جو ہے وہ شہریوں کو ابھی بھی مشکلہ کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے اور گاڑییں جیسے گزر رہی ہیں ابھی بھی جو گاڑییں ہیں وہ نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں اور یہ تاجپورا کے علاقے میں تحال کوئی بھی جو واسا اہلکار ہے کوئی حکومتی عددار ہے وہ نظر نہیں آرہا کیونکہ حکومت نے تو جو پنجاب گورنمنٹ نے بھی اور جو منیسٹر نے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ بارش رکھنے کے تین سے چار گھنٹے بعد تمام علاقے جو پونڈنگ علاقے ہیں جو نشیبی علاقے ہیں وہاں سے پانی کا جو نکاسی آپ کا کام ہے وہ مکمل کر دی جائے گا لیکن بارش تو رکھ چکی ہے لیکن نکاسی آپ کا جو کام ہے وہ مکمل نہ ہو سکا اس وقت جو صورتحال ہے باغبانپورا مغلپورا اور تاجپورا کے جو علاقے ہیں وہ مکمل طور پر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں دوسری جانی محکمہ موسمیات نے بھی کہا تھا کہ اگر ابھی یہ بارش کا پہلا سپیل تھا مونسون کا دوسرا سپیل آتا ہے تو خدا نہ خاصتہ کہ اگر نکاسی آپ کا کام مکمل نہ ہوا تو شہریوں کی جو زندگی ہے وہ مزید عجیر